اسلام علیکم دوستو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے انٹرویو دیتے ہوئے کیس کو پاکستان ٹیم کی ہار کا ذمہ دار قرار دیا دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کون سا ایسا کھڑا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیا میچ فکس تھا کیونکہ تمام تر یہ باتیں سوشل میڈیا پر چال رہی ہیں اور بابر آزم کے زبانی سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے اتنا مام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہے تو دوستو آپ دوستو نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آپ کے خیال میں کس کھلاری کی وجہ سے ہار گیا دوستو پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو ہار کا مو دیکھنا پڑا جس کے بعد پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ہار کے بعد پاکستان ٹیم کے میچ کے بعد تمام تروجہات سے اگاہ کر دیا دوستو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لئے ایک برا دن تھا جو کہ ہم نے ایک خواب میں دیکھا اور بابر آزم نے کہا کہ یہ ہمارے لئے ایک برا خواب تھا جو کہ انشاءاللہ جالد ہی ٹل جائے گا دوستو بابر آزم نے کہا کہ اس میں کسی بھی کھلاری کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ہم پچھ کو سمجھ نہیں پائے جس پر ہمیں زیادہ رنس منانے تھے وہیں پر ہم جالد ہی دھیر ہو گئے تھے دوستو بابر آزم نے کہا کہ انشاءاللہ سیریز ہم اپنے نام کریں گے اور ساؤت افریقہ کی ٹیم کو بری طرح سے شکاست دیں گے نیکش ویڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نکیوان